تو دوستو آج ہم بات کریں گے NIS CL کے سٹوک کے بارے میں NIS CL کے سٹوک میں NIS Trading Big کے لئے کیا سپورٹ ان ریجسٹرنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو اس ٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر اس ٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گراوٹ بھی دیکھنے ملی لیکن اس ٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگ کو بریک نہیں کیا اور ہم کو اس ٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے ملی ہے ابھی ریسینٹلی ہم کو یہاں پر اس ٹوک میں گراوٹ آگین دیکھنے ملی تھی لیکن آگین یہاں پر اس ٹوک نے یہاں پر ہم نے پریوٹس لوگ کو اگر نہیں کیا اور اگر ہم کو یہاں پر سٹاک میں ریکوبری دیکھنا مل لائی آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں 2.3 ڈیلو پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے اب ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر ہم سے سٹاک میں یہ تیجی происMc continue تو یہاں سے اگر تیجی کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 239 کا پیلا ہی hon پر resistance دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی ہاسم کو شٹوک میں 260 دینی ہاسم کو شٹوک میں 285 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی ہاسم کو شٹوک میں again 322 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 37380 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 224 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر اسٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین یا تم کوئی سٹوک میں 208 اندین یہاں تم کوئی سٹوک میں اگین 194 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنا کو ملے سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے یہ ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیو